موسیقی ہو چکا ہے ہماری اپنے ساتھ ہو چکا ہے سلطانی گواہ پیش کیے جا چکے ہیں لیکن میں اس زمین میں اس ریاست کے ہر اہلکار سے نہ صرف جی آئی تی بلکہ اس ریاست کی ہر اہلکار سے میں اعرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج تیارہ سازش کیس جہاں وہ کہاں ہے اور مشرف کہاں ہے تو لہٰذا کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کل کو انہی عدالتوں کے کٹیروں میں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے اوپر کیا الزامات ہوں گے اور کیا تحقیقات آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں لہٰذا اس چیز کو آپ مد نظر رکھ لیجئے یہی میڈیا ہے یہی وکلا برادری ہے یہی سیاسی برادری ہے آپ نے اگر کوئی خلاف آئین کام کیا خلاف قانون کام کیا تو یہ آپ نہ سمجھئے کہ آپ اسے بچ کے نکل جائیں گے جی انہوں نے تیارہ سازش کیس کا ذکر کیا انہیں کہا کہ اگر کسی نے کوئی خلاف آئین اور خلاف قانون کام کیا تو یہ کوئی نہ سوچے کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے بڑی سخت زبان ایک بوڈی لینگویج ہمیں کل بھی نظر آئی جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اور آج حسین نواز صاحب بھی اسی طرح کی زبان کے ساتھ یا سخت بوڈی لینگویج کے ساتھ باہر آئے لگتا ہے کہ یہ اب طریقہ نظر آئے گا مسلم لینگ نون کا دل ٹیک آن دے سسٹم دل ٹیک آن یہ جو ادارے ہیں ان کو ان کا سامنا کریں گے میرا خیال ہے اسی طریقے سے مولا بکس چانڈیو صاحب موجود ہے مائے ساتھ سرمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں علی زیدی صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی ہمائے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں اور عرفان قادر صاحب صاحب اکرم جنرل وہ بھی مائے ساتھ پروگرم میں ہوں گے چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب نہیں مائے ساتھ چانڈیو صاحب آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا مسلم لینگ نون کی سٹرٹیجی اب لڑائی اور ٹیکنگ آن دے سسٹم جتنا ڈرا سکتے ہیں یہ ہوتا نظر آر آپ میں صرف اس کاروائی کو اس انداز نہیں دیکھ رہا ہوں میں تو خدا کے کرش میں دیکھ رہا ہوں قدرت کے عجیب و غریب مناظر دیکھ رہا ہوں پہلے تو میں بات کرنے سے پہلے تو نونلی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس کیس کے بدولت میاں صاحب کے صاحب زادے بولنا جذبات میں سیکھ گئے اب یہ اپلے ہی لوگوں کے لئے خطرہ لاحق ہوگی چاڑیو صاحب آپ کو یہ دیکھ کر لگا جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے مجھے یہ بات محسوس ہوئی پچھلی دفعہ جب وہ پیش ہوئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے بات کی اور اب دوبارہ کہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ لگتا ہے ویسے عموماً حسن نواز صاحب تو چلے جاتے تھے بغیر گفتگو کیے لازٹے مو بھی بولے بڑی یہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اب سب بڑے میاں صاحب کو انتظاری اس بات کا ہوگا کہ کوئی بیٹا بھی آئے جو کچھ بولنا شروع کرے تو میں تو مبارک بات دے رہا ہوں اس کیس کیس کے بدلت اور اس کیس میں اگر آپ کوئی لقصان بھی ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں آپ کو پریشانی جو لاکتی وہ دور آپ کی ہو گئی دوسری بات اس کیس میں عجیب و غریب مناظر نظر آئے ہیں وزیر عظم کو روتے ہوئے دکھایا گیا چلاتے دکھایا ہو گیا ہے کہ مجھ سے مقصود سے جنرہ پہ کام ابھی نہیں کرایا جا سکے گا کھٹ پدلی نہیں بن سکوں گا یہ باتیں کوئی چھوٹی نہیں ہیں میں تو پوچھ رہا ہوں بھئی بتائیں میاں صاحب جرت کریں بتائیں نہ کھٹ پدلی کون بنانا چاہتے ہیں بتائیں آپ سے مقصود سے جنرہ پہ کام کون لینا چاہتا ہے ہمت کریں بتائیں پاکستان کے وزیر عظم ہے آپ بڑا خوشتوس کرتے ہیں ایٹمی دماغہ کر کے ایٹمی دماغہ بڑی بات تھی ہے تو چھوٹا چھوٹا کام ہے کر دے نا قوم قوم کو انتظار ہے آپ نام لیں اور دوسری بات ابائی صاحب آپ نے سالڈار صاحب کو کل سنا میرا حیران تھا شاہستہ بولنے والے تھوڑا تھوڑا بولنے والے تھنڈا تھنڈا دیما دیما بولنے والے روحانی شخصیت اچارک پھٹ پڑی آتنی شخصہ پٹ گیا وجہ 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 سامن میں آرہی ہے جو لبو لہجہ جو لبو لہجہ عساق ڈار صاحب کا نہیں ہے عمران خان صاحب کی ذاتیات پر بول رہے تھے یہ عساق ڈار نہیں ہے یہ کوئی اور بلا ہے اور دوسری بات میں کل ایک دوست سے پوچھ رہا تھا کہ لطیفہ تو میں نہیں بتا سکتا پھر اس جی آئی ٹی بلڈنگ میں آئے گیا جو اندر سے آتا ہے حکومتی انسان دوست وہ گاڑیاں دیتا ہوا اور لالتیں بھیجتا ہوا اسے عمارت ترمہ رہا ہے چکر کیا ہے اس عمارت میں جو بھی جاتا ہے اچانڈیو صاحب آپ نے آپ نے ذکر کیا عساق ڈار صاحب کا وہ آپ آج کل ساروں کی زبان اسی کسی ہے سنیے گا پچھلے چند دنوں میں جو آپ کو ہنگامہ نظر آیا ہے مسلمنگ نون کی طرف سے اس کے بارے میں یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے ذرا وہ سن لیتے ہیں اور جو تماشا کرتے ہیں ہم مداری صاحب یہاں سے پیسے باہر جاتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں دیکھو ایڈیا مشینوں کو تم مجھے چیلنج کرو کہ یہ غلط ہے پھر میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہوئے اپنے گرمان میں جھانکو تو تمہیں نظر آئے گا کہ کیلیفورنیا کا کیس کافی ہے تمہارے لیے آپ آج بھی جاہل ہیں اب آج بھی جواریے ہیں اب آج بھی بزدل ہیں آج آپ بھی ٹیکسچور ہیں اور آج آپ بھی فطرے کا سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں ایک کال ہوتی ہے گیدڑ کی اور یاد رکھیں امران خان صاحب جس دن پھر شیر نے کال دی اس دن پھر دیکھنا ہے امران خان صاحب آپ جوتیں چھوڑ کر بھاگیں خان صاحب ہمیں گنڈا کرتے کرتے آپ خود گنڈے ہو رہے ہیں اور ہمیں ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کا کھیل ہے یہ نہ ہو کل آپ کو پھر ہمارے ساتھ ٹرک پہ چڑنا پڑ جائے خان صاحب اتنا آگے جاؤ گے پھر مچھلی پتھر چاک کے واپس آئے گی تو کیا تھا اگر اس ملک میں کوئی حادثہ ہوا باقی تو صاف بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے خان صاحب آپ اس ذمہ داری سے کبھی نہیں بچ پائیں جی علی زہدی صاحب آپ یہ سنرے عمران خان صاحب کو ہر کوئی اچھے 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 ہل کا بات سے نواز رہا ہے چاہے ڈار صاحب ہوں چاہے سعاد رفیق صاحب ہوں کوئی بھی ہے آتا ہے پہلی دھنائی وہ آپ کی سیاسی جماعت کی اور آپ کے لیڈر کی کرتا ہے کاشت دو تی چیزیں میں بڑے ایکٹری اٹریسٹنگ آپ نے سینریو ڈیبلپ ہوا ہوئے مجھے تو یہ اب میں تین سینریو آپ کے پاس رکھ رہا ہوں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر بڑی کوئی تصویر لگی رہی ہے عمران خان کی بڑی ساری اور وہ ہستی بھی تصویر ہے وہ بھور کے دیکھ رہے ہیں وہ باہر آکے کیوں عمران خان کو عمران خان نے تو نہیں جی آئی ٹی بنائی جی آئی ٹی نے سپریم کوڈ کے ججز نے عمران خان کو کیوں غلیہ دے رہے ہیں افسوس کی بات ہے دوسرا ایک میری پرڈکشن ہے اور میں نے کچھ سوال آج کی ہے یہ سوال سوشل میڈیا پر بھی چل میں شہرات کو بھی دلے ہوگے آپ کی پرڈکشن بھی میں آپ میری پرڈکشن یہ ہے نوہے حساب دار جو کیترز اور وہ جو باتیں حساب دار جیسا آدمی میری اپنی میرا دل بھی کہتا ہے میری پرڈکشن بھی اندر دار کے رو گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا ہے میری جان جھڑ دے ہو جو تنوچے یہ سارا میں ترسی آنگا جیسے پہلے انہوں نے گیا تھا سارا ترسی آنگا سب کو ٹھیک ہے یہ بہت سے بڑی خوشفہمی ہے آپ کے علی زیدی صاحب یہ خوشفہمی ہے یہ پہلے ہو چکا ہے پہلے ہوا نا کاشر بھائی یہ پہلے یہ کام پہلے حکومت کوئی اور تھی دیکھیں کیا بات ہے ایسے تھوڑی ہوتا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کاشر سن لیں میں کچھ سوالات آپ کے پروگرام پاکستان کے نمبر ون چھو ہے میں نے کچھ سوالات سوشل میڈیا پہ بھی پوچھیں میری پریس لیڈز بھی گئی میں آپ کے پروگرام پہ بھی پوچھتا ہوں احساب دار سے دیریکٹ کیونکہ مارشل اللہ انہوں نے جو باتیں کل کی ہیں اس لیول پہ تو میں نہیں جاؤں گا لیکن میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ذرا بتا دیں کہ ایک چاٹرڈ اکاؤنٹ اتنا امیر کیسے ہوتا ہے کہ پہلے تو بتاتے ہیں کہ جبکہ شیخ مبارک کے پاس کام سکتے ہیں تنخواہ کتی لے دیں کیونکہ ای ون فورٹی فور ایمیریٹسز مجھے نو سوٹ کرے حساب دارہ کر میں چھوٹ بول رہا ہوں ایم چیلنجنگ ہے ایمیریٹسز ای ون فورٹی فور انہوں نے دنا کیسے خریداتا پہلے آج وہ پیٹالیس ملین درم کا بھک رہا ہے مارکٹ میں لگایا ابھی ساٹھ ملین درم سے اُور کا فورٹ کھریدا ہے انہوں نے کوئی ایمیریٹسزز سے سیکسٹی ملین میں vampire چیلنجنگ حساب دار میں تو پنامہ لکھو انڈین ارکیٹیکٹ آپ کا وہ ملا منا رہا ہے جسے آپ یہاں کی بنتیں نامدو بیپا کرو رہا میں ازام لگا رہا ہوں میں سوال پوچھ رہا ہوں اس میں اگر ایک انڈین آرکیٹیکٹ بنا رہا ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے غداری ملک کے ساتھ کیا الزام لگا رہا ہے اس میں میں مقاشم میں مہدر ہی آ رہا ہوں پھر میں کچھ نہیں بولوں آپ کی پاس میں ازام لگا رہا ہوں میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ سعجار صاحب یہاں پہ جو آپ آنکھے بزنس کرتے تھے انہوں پر حکومت میں نہیں بھی تھے آپ کے آپ کے سابدادے ماشاء کرتے تھے سارے انڈیانز کے ساتھ بڑے پڑے نام پر انڈیاز دوبائی میں انڈیانز کے ساتھ آپ کے بغوصے تھے اگر آپ چاہیے نام بھی لیں تو میں نے اوفیشل ٹویٹ کی میں یہ پوچھا ہوا ہے یہ ٹاور آپ نے کیسے بنانی آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے بائیس سال کا آپ کا بیٹا تھا جب یہاں آپ آئے تھے اور اس نے چالیس ملین دیرہ جب بنگلہ کیسے خریم لیا ہے مجھے بتا دیں میری تو سمجھ سے بھار ہے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ منی لانڈری کر کے لے کے اپنا کمیر سے جا کے رکھا انجام لگا دیں مران صاحب کے اوپر وہ کہتے ہیں مران صاحب امیر کی اس لیے امیر ہو گیا کہ اس میں سب چیزیں تکیر کیوئے آپ سب سباتے اپنے بچوں کے بھی دے میں اس میں کوئی میں نے بلو دو فیلٹ بات نہیں کی ہے میں نے چیلنج کیا ہے آپ کے چیلنجز مجھے یقین ہے انہوں نے سن لی ہوں گے اگر جواب دیں گے نہیں تو آپ کو کوٹ میں لے جائیں گے سلمان راجع صاحب میں نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا نا یا کوئی جواب دیں گے یا خموش رہیں گے کوٹ میں لے جائیں گے سلیم صاحبی کو سلیم صاحبی نے انجام لگایا تھا ایف ٹیکن انٹو کوٹ ہے ایف ٹیکنٹے میں لے جائیں گے اچھ ٹیک یہ بھی لے جائیں میں ان کو بھی دونوں میں ثبوت سے بات سلمان صاحب before i go to the legal side میرے دو تین سوال ہیں ایک تو بیعث چلنے کے لی تھی کہ کتری شہزادے کے پاس گئے ہیں وہ بھی بات تھوڑی سی ابھی ڈوجی رگ رہی ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مریم بی بی کو بلانا چاہیے تھا یہ نہیں بلانا چاہیے تھا یہ ایک ویسے اخلاقی سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے قانونی تو اس میں کوئی نکتہ نہیں لیکن ایک تو میں نے آپ کو سنایا آپ نے سنا ہوگا جو عمران خان پر گولہ باری ہو رہی ہے ایک بار بار سازش کا ذکر ہو رہا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے گا جو اندر سے باہر نکلتا ہے وہ ایک سازش کا ذکر کرتا ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے ذرا پہلے سنیں پھر بتائیں ذرا سیاسی طور پہ آپ کو لگتا ہے یہ نیریٹیو اپنے ووٹر کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو ایک وجہ دی جائے جو کہ ہم ہم مشکل میں کیوں ہیں سنیے گا ذرا ایک صرف ڈار صاحب نے یا حسین نواز نے نہیں کیا اس میں اور لوگ بھی شامل ہے جو سن لیجئے گا یار یہ کیا ست تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور پرسیجر اور وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پرسیجر ان کے بیٹوں کے لیے کیا یہ کیا یہ فیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ایک کانسپریسی ہے ریون ڈیوز کے کیس میں ہم نے کیا سبق سی کھا کہ بیرون ملک جو طاقتور کا طاقتیں ہیں وہ اندرون ملک پاکستان کی طاقتوں کو کوئی حکم کریں تو عدالتی نظام پاکستان کے انصاف کا نظام اس کو ہائی جیک کر کے کسی گناہگار کو چھڑا لیا جاتا ہے ہمیں ڈر ہے اسی طرح کی ریون ڈیوز جیسے سازش جس میں بیرونی ہاتھ ہیں اندرونی مہرے ہیں عدالتی اور قانون کو استعمال کر کے کسی بے گناہ کو بکڑوائے نہ جائے کچھ طریقہ واردات بہت پرانے ہیں جو آپ کو نظریہ ضرورت میں بھی آتے ہیں سامنے آپ کے بھٹو صاحب کی فانسی میں بھی اور پھر اس کے بعد تیارہ سازش کیس میں بھی جو ہے نا آپ کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ الجھاؤ پیدا کر دینا شکوک و شباعت اٹھا دینے مزید کیا ہے؟ کہ سلطانی گواہ پیش کر دینے جس کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں یا پھر جو نا اور کچھ نہیں تو زبردستی کسی کو پکڑ کے کسی کے زیرے کفالت زبردستی کھینچتان کے شو کر دینا یا زبردستی کسی کو کسی کا بے نامی دار بنا دینا سلمان صاحب یہ بہت کچھ ہو گیا قانون بھی ان کے خلاف ہو گیا عدالتیں بھی خلاف ہیں بائیلنوئی قوتیں بھی خلاف ہیں اندرونی مورے بھی خلاف ہیں سیاستدان ان کے خلاف ہے میڈیا ان کے خلاف ہے وہ مجھے تو لگتا یہ جو بارش ہوتی ہے بھی سازش کے what is going on یہ کان سے سازشیں نکال کل آ رہے ہیں in a in a legal battle there may be آپ خوش نہ ہو شاید کسی کسی بات سے but in legal battle یہ کدر سے سازشیں آ رہی ہیں یا narrative public کے لیے set کیا جا رہی ہے دیکھیں قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں اور میں قانونی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں لیکن بطور شہری آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ بیانیاں ہمارے اردگرد گردش کر رہے ہیں اور پاکستان کی ابتدا سے ہی کر رہے ہیں ایک بیانیاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیولین حکومت کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات ہیں دوسرا بیانیاں اس سے مختلف ہے کہ سیولین حکومتیں جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں وہ بھارت نواز ہیں پاکستان کی مفادات کو وہ بیچ دینا چاہتی ہیں تو ان بیانیوں کا ٹکراؤ تو موجود ہے یہ بیانی مہوری ہے جو ہر ایک کو میسر ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے ہم ہم میں بچپن سے because i came from a political family بچپن سے ہم یہ سنتے بڑے ہوئے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں ان کو security risk آ گیا آج ان کو کہا جاتا ہے بات اس کو یہ تو چلتا رہا پاکست اس طرح کی clash تو رہی ہے political forces اور دوسروں کے درمے اس particular case میں آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ سازش باہر سے امریکہ اور برطانیہ گھڑی ہو انہوں نے جان کے آئی سی آئی جے کو اس پر اکسایا ہو کے یہ لگا دیں کہ آپ کو اس میں آج کچھ نظر آ رہا ہے اس طرح کی سازش جیسے وہ کہہ رہے ہیں بیرونی سازش بھی ہے اندرونی سازش بھی ہے دیکھیں پھر یہ تمام باتیں مفروضیں ہوں گے ان پہ میں نے تو کبھی کو خاص دہا نہیں دیا لیکن چونکہ ہم اس محول میں رہتے ہیں یہ ضرور میں نے سنا ہے اور کچھ دستاویزات دیکھی بھی ہیں کہ آئی سی آئی جے نے بھی جس طرح کام کیا کچھ مخصوص ملکوں کو ٹارگٹ کیا امریکہ کا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا ان کی تفتیش میں اور جس طرح سے یہ تفتیش شروع کی گئی سیک فانسیکہ کی وہاں خط لکھے گئے وہ بھی اگر کوئی تحقیق کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس میں بھی حیرت پیدا کرنے والی باتیں ضرور ہیں کیونکہ کچھ معاملات ان تک پہنچے میں تفصیل سے بات نہیں اس وقت کر سکتا جن میں اشارہ دیا گیا کہ کچھ قوتیں ہیں کچھ ریاستی قوتیں ہیں جو کچھ تحقیقات چاہتی ہیں جب کبھی اس کی مکمل چھانبین تحقیقات چاہتی ہیں بیرونے ملک کی قوتوں کی بات کر رہے ہیں اندرونے ملک میرے ملک کی قوتوں بیرونے ملک بس چھوڑ دیں یہیں پہ بات کو میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا اور میں فرنکلی جانتا بھی نہیں بہت زیادہ تفصیل یہ تمام باتیں جو ہیں ریومرز چیم اگوئیوں کے زمرے میں آتی ہیں تو اس لیے یہ سب کچھ تو ہمارے اردگرد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ماحول ہے اگر اس ماحول میں ایک فریق محسوس کرتا ہے کہ اس کو ٹارکٹ بنایا جا رہے تو میں بات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن جہاں تک خالصتاً قانونی معاملات کا تعلق ہے عدالتی معاملات کا تعلق ہے اس حوالے سے بالکل ہم بحث کر سکتے ہیں اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ عدالتی معاملات میں عام مقدموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فریقین بہم کا وسوسے کا شکار ہو جاتی ہیں جو سمجھتا ہے کہ مقدمہ ایک طرف جا رہا ہے وہ اس کی تعبیل پیش کر دیتا ہے کہ اس لیے جا رہا ہے کہ فلان وکیل فلان کا رشتدار ہے فلان کا دوست ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ ہمارا ایک طریقہ تو ہے کہ ہم ایک سازش اور خوف کے ماحول میں رہتے ہیں اس ملک میں اور اس میں سے بہت سی باتیں درست بھی ثابت ہوتی لیکن سر چانڈیو صاحب ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈان لیکس تھی اس کے بارے میں کھا جاتا تھا الزام یہ لگا اداروں کی طرف سے جن کے جن کے اوپر الزام پہلے یہ تھا کہ یہ اندرونی دارے مارے خلاف ہیں کیونکہ ہم بیرونی زبان بولتے ہیں یہ ایک الزام ہے ہم کتنے کیونکہ میں میں اس کو دیکھ رہا ہے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی سازش ہے یا نہیں صرف کچھ چیزوں کو ملک کی سیاست کو دیکھ سکتا ہوں چانڈیو صاحب کچھ دن پہلے یہ الزام تھا کہ جو ڈان لیکس تھی وہ انڈیا کی اور امریکہ کے شارے پر کی گئی یہ امریکہ اور برطانیہ کی زبان بولتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف یہ سارے اس لیے ہیں کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو باہر والی چاہتے ہیں ہم کریں پاکستان صاف کرنا اب جب کے کیس ہے اس کے بارے میں الزام یہ ہے کہ جناب بہر والوں کی سازش ہے مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے گا مجھے کہا جا رہا بریک کے بعد چانڈیو صاحب لیکن بڑا دلچسپ ہے پاکستان اس میں یا تو یہ امریکہ کی سازش ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے میرے پیار بلزام لگا دیں کاشر باسی نے چوری کی کرپشن کی دو رب روپے بنا دیا امریکہ نے کیا اس کی سازش ہے میرے خلاف یہودی سازش ہے میرے خلاف انڈیا کے سازش ہے میرے خلاف فوجیوں کی سازش ہے میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے یہ میں بھی الزام لگا ہوں گے کیوں ہم اتنی آسانی سے یہ الزامات لگا دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بڑی چھوٹی سی بات ہے بڑے پرابلمز بھی ہوں گے آئی سی آئی جے نے ایک کمپنی کا ریکارڈ نکالا اس کے اندر انہیں دیکھا کس کس کے اپارٹمنٹس ہیں سر اس میں آپ نے چار اپارٹمنٹس مانے اور اس سے پہلے کیا پرابلم رہی وہ بھی سن لی جے گا وہ ذرا ہمارے اور ہمارے جو فرسٹ فیملی ہے پرائم منسٹر فیملی چانڈیو صاحب یہ آپ کیونکہ اپوزیشن ہے میرے پاس حکومت آتی نہیں ہے کیوں یہ الزام آپ پر سب سچ مانتے ہیں الزام مبیانہ طور پر سچ کیوں مانتے ہیں ذرا یہ سنیے گا بے فیر میں اور پاک لین میں گھر ہے جی جی وہ 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 حسن کے نام کتنے عرصے سے وہاں پہ ہے وہ تقریباً میرے حال ہے حسن نے اس وقت نوے کی میڈل میں وہاں پہ گیا تھا پندرہ سولہ سال چولہ پھرہ سال چالہ پھرہ سال چالہ پھرہ سال چالہ پھرہ سال چالہ سائزی ماتی نوے پس پہ گیا تھے س جنرے پھار کے آنے پھرہ سال چالہ دیگر پھریا tenir سال چالہ پھرہ سال چالہ پھرہ شقیر ڈیگل یعجی سنگر لنڈن میں پھرہ سال چالہ پھرہ ساتھ راتی ہوں پھرک لین اے پھرک لیں کے ہمیں میں ہُشوہ جی رہتے ہیں بلکہ تین بھائی ہیں جب بھی جاتے تھی ہوں وہ وہی رہتے ہیں ان کے لیے quarters کے ہی انшات سے نسان 빠ک لین نہیں ہے بتائیں کون سی پراپٹیز ہے لائیں دکھائیں اس کا کوئی پروف لائیں اب اس پر مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کیوں الزام لگا اور کیوں لوگ ایک سرٹن پرسیپشن مانتے ہیں ان کے بارے میں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین چانڈیو صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک وجہ بتائی تھی کہ کیوں یہ الزام لگتے ہیں کیوں یہ کہا جاتا ہے یہ بین اللقوامی سازش کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ڈینائل تو آپ بھی کرتے رہے ہیں اور آپ بھی مانتے رہے ہیں آپ بھی کہتے ہیں نوے میں خریدے آپ بھی کہتے ہیں ہی نہیں یہ ساری باتیں اب آج صاحب آئی ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن دو منٹ مجھے اجازت دے مریم بی بی کی بات سن کر میں آز اداس ہو گیا اور ان کے وزراء کے سب کے بیان آ رہے ہیں وہ بھی ابھی میں ایک منٹ کے لیے بتاؤں گا دو منٹ میں نے اس لیے مانگا مریم بی بی کا پیغام سو الفاظ سن کر میں بڑا پریشان ہوا کہ آج ایک شفیق باپ کی آنکھوں میں میں نے فکر مندی دیکھی میں پاکستان سے پوچھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس شفیق باپ کی آنکھوں میں نظر دیکھی آپ نے بیچے نہیں آپ کو اس باپ کی بیچے نہیں نئی ذہن میں کوئی سلاکھوں کے اس طرف ہے اور جس کی غیرت نہیں گوارہ کرتی کہ وہ اس کو آ کر اس کی بی بی کو اور بیٹی کو کہے کوئی کہ چلو ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے تب بات آپ کو یاد نہیں آئی تب تو آپ مزاک کیوں رہے تھے آج اپنی بیٹی کا سوال ہے میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں ذاتیات پر میرے قائد بلاول صاحب آصف صاحب ناراض ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن انسان کے حیث میں مجھے یاد آتی ہے مجھے اپنا قائد یاد آ رہا ہے کہ کیوں تب یاد لیا ہے آپ کو کیا جیل میں سنا ہوگا بھٹو صاحب نے جب اس کی بیگم صاحب آپ کو لاتری لگائی گئی ہوگی آپ بتائیں تب کچھ نہیں تب اخلاقات نہیں تھی تب یہ مزاکی اڑا رہے تھے آج ان کو تکلیف آج کہتے ہیں کیا ہماری بہو بیٹیوں کو بلایا جا رہا ہے ہم بیٹیوں اور بہووں پر مزاکی اڑا لے والے نہیں ہے لیکن بیگم صاحبہ کسی کی بیٹی نہیں تھی بیگم صاحبہ کسی کی بہو نہیں تھی کسی کی بہن نہیں ہوگی آپ بتائیں آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا ہے پیپلز پارٹی کا خدا کی قسم کاشب بھائی ایسی ایسی بات ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے یہ تو ایسی وارے ماحول میں فوج لے کر جاتے وزیروں اور صلاحکاروں افسروں کی جیائیٹی میں میری بی بی تو اکیلی دو بچوں کے ساتھ تین بچوں کے ساتھ کبھی اس جیل دروازے پہ کھڑی ہے کبھی اس جیل پہ دروازے پہ انزال کر رہی ہے تب کسی کو اصول خیال نہیں آئے تب کسی کو یاد آج سب ان کو آپ یاد آگئے ہیں عساق صاحب اب بول رہے ہیں یہ ہماری مزاکی اڑاتے رہے ہیں کچھ نہیں ہے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اب آپ کے سوال کی بات حیرت کی بات میں ذرا تھوڑی سی دو سنٹ میں بھی آئٹ کرنا چاہوں گا اس میں میں معافی چاہتا ہوں اس میں اپنے اپنا موقف ہے ساروں کا اخلاقی قانونی کچھ لوگ کہتے ہیں جانا چاہیے کوئی چھوڑ دیں اس بات کو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس ملکی جس کی پچاس فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہے کیا ان حکمران خاندانوں کے علاوہ ان خواتین کو وہی عزت ملتی ہے تھانوں میں اور کچھریوں میں جو آپ اپنے خاندان کے لئے جس کی توقع کرتے ہیں کیا آج آپ ایک عدالت میں جائیں گے ماں کوئی عورت آپ کو نظر نہیں آتی ہے اور اگر کوئی نظر آتی ہے وہ کس کی ماں بہن بیٹی ہے اور آپ نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا کہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی تو عدالتوں میں پیش ہو وہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے جیلے بھری پڑی ہے خواتین سے صد میں پھر کہتا ہوں کہ مریم بی بی بہت قابل طرح میں اور کوئی نیشاہ جانا چاہیے چلے میں یہ بھی کنسیتا ہوں ہماری بہن ہے ہماری بہن ہے لیکن یہ دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں ان کے کون سوچے گا آپ کے پاس تو اتنی بڑی آواز ہے آپ کے والد صاحب وزیراعظم ہے وہ بولتے ہیں آپ کے چچا وزیراعال ہے ان کا بیان ابھی چل رہا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی اور بھائی ان لوگوں کا کون سوچے گا جو دکے کھا رہی ہے خواتین اس ٹیم عدالتوں میں جیلوں میں تھانوں میں میں نے خود دیکھا ان آنکھوں سے دیکھا اٹھا کے لے جاتے کل کا واقعہ اسلامباد کا ایک بات جگہ جگہ کوٹ ہو رہا ہے جو بھی تھی غلط ٹھیک اٹھا کے نہیں لے کے ساروں کو کیا یہ کسی کی بہن بیٹی مان نہیں ہے انفورجنٹلی ہمیں اپنی خاندان کیا تک ٹھیک اچھا ہے ہونا چاہیے چلے میں بھی آپ کے ساتھ اوپر دوسروں کا بھی انتظام کریں پھر ان کی بھی حرمت کا انتظام کریں ان کی بھی حضرت کرنے کا کرنے کا ہمیں کام کرنا چاہیے چینڈیو صاحب کو ایک جواب آن کس وجہ سے یہ الزامات لگ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے حکومت کیا عمران خان نے نہیں لگایا ہے ہم نے نہیں لگایا ہم نے نہیں لگایا ہے جس کیس جس کے یہ بیلو کامی چوری کا کیس ہے اس میں پکڑے گئے ہیں خود کہا میں میں اور بات نہیں کہتا مقتصر وزیراعظم صاحب نے خود کہا جیسے ان پرنامہ کا معاملہ آیا پارلہ بیٹ میں کھڑے ہو گئے قوم سے خطاب کیا ہے آپ نے کیوں خطاب کیا کیا ضرورت تھی عدالتوں کو چھوڑ دیتے بھائی میرے بچے ہیں آپ تحقیقات کریں میں وزیراعظم ہوں یا میں الگ ہو جاتا ہوں جب تک تحقیقات ہو آپ نے خود کہا جب کوئی عمران خان بیان دے جب کوئی پیپلز پارٹی کا بیان دے یہ ان کے لیڈر کہتے تھے جائے عدالت کے دروازے کھلے ہیں آج عدالت کے دروازوں پہ معاملہ چل رہا ہے تو آپ لہراز کیوں ہو رہے ہیں جی آئی ٹی بلی ہو جی بھگنے ڈالے گئے مٹھائیاں تقسیم ہوئی مریم بی کو بھی کھلا رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں چچا چچا بچا سم مل کے کھا رہے ہیں آج کیوں جی آئی ٹی کو گالیاں دیتے ہو آج جو لب و لہجہ یہ حکمرانوں کو زیب دیتا ہے یہ وفاقی وزیروں کو زیب دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے یہ کس دارے پہ بات ہو رہی ہے مجھے پتہ ہی کوئٹ سائدہ رہا ہے جس پر آپ ایک بڑی چزمان کر رہے ہیں آپ اعتماد کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اعتماد کرنا چاہیے اداروں کی کاشف ایک پوائنٹ میرا بھی ہے میں آرہا ہوں علی زیدی صاحب میں ذرہ ارفان چلے کوئک رسپوائنٹ کوئیک رسپوائنٹ پھر میں ارفان قاتر صاحب سے اور درازہ صاحب سے میں نے کانونی اپتا ہوئی مجھے تو یہ ابھی کبھی آپ عمر چیمہ کو بلائیں آپ بہت سے ابھی میں نے آپ کو ساونڈے سنائی ہے یار میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو جب ایک طرف حکومت کے وزیر کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خریدے نائنٹیز میں خریدے فرسٹ فیملی ڈنائے کرتی ہے تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں یہی آتی ہے یار اس میں کچھ تو چھپایا جا رہا آپ ایک کلیپ بھول گئے کاشف ایک کلیپ آپ چوہدری سار کا بھول گئے وہ تو کھڑے ہوکے پرس کانفر کی تھی ہموں نے وہ یہ سنایا میں نے آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ سنایا میں نے جو جو انہیں پریس پر میں بچارے فز گئے لیکن خواہیہ ساد رفیق صاحب کا کلیپ میں سنانا چاہتا ہوں جی وہ بڑا دلچسپ ایک کلیپ پہلے لیکن ارفان قادر صاحب میں آپ کا کومنٹ بیسے کسی کانونی رکھتے پر لوں گا یہ جو کتری خات اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن سنیے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے میں امیو کالی سٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا اور ہمارے دوست جو امریکہ میں ہے تیب شاہین صاحب اسلامی جنہی تر طلبہ کے بڑے ہی دن تھے تب تیب شاہین صاحب گرفتار ہو گئے تو مجھے دیپٹی کمیشنر کے تھے اس وقت کہ وہ نے کال کی اچھے لوگ سے انہوں نے کہا بڑی مزبوری ہو گئی ہے آپ کو جیل جانا پڑے گا تو میں نے کہا کہ جیل میں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہے چونکہ ہم نے تیب شاہین کو پکڑ لیا تو بیلنس کرنا ہے مارسلہ کے دن تھے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا امران خان صاحب بیلنس کیا جاتا ہے یاد رکھنا جب جیل چلے گئے تو تیب صاحب اور میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ملے ہو گئے تھے بدکسمتی سے وہ بھی پولیٹیکل مرکر میں بھی پولیٹیکل مرکر جی جی امران خان صاحب کو کہہ رہے تھے برابری ہوگی کیا امران خان صاحب کا کیس برابری کی تب جارہا ہے لیکن افان قادر صاحب کتنا ضروری ہے کتری کا انٹرویو کرنا اور اس کے لئے جانا کیا اس کے بغیر تحقیقات مکمل آپ کے خیال میں ہو پائیں گی یا نہیں میں کتری کے انٹرویو پہ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اور جس میں کہ چانڈیو صاحب بھی کچھ باتیں کر رہے تھے اور آپ بھی کچھ سوال کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا جو آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہیے تھا مریم نواز شریف کو چاہیے تھا کہ جو موقف انہوں نے شروع میں رکھا تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ تمام اساساجات بنائے گئے ہیں تو جب انہوں نے خود ہی بارے ثبوت اپنے اوپر لیا اور پارلیمنٹ کو ایکسپلین کیا تھا تو سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو تبدیل کر کے سارا کچھ بچوں پہ ڈال دیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو بڑا بن کے ہر چیز خود ایکسپلین کرنی چاہیے تھی انہوں نے تقریباً وہی کرنے کی کوشش کی ہے جو افتخار چودری صاحب نے کی تھی ارسلان کو آگے کر کے تو یہ ایک بڑی بیڈ پریسیڈنٹ تھا وہ ارسلان صاحب نے جو کیا تھا تو افتخار چودری صاحب اس میں سپریم کورٹ نے بڑے آرام سے ان کو علیدہ کر دیا تھا ساری چیز سے تو اب میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں کہ کتری شہزادے کے بارے میں کہ وہاں پہ جو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے یا ان کے پاس جایا جا رہا ہے اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا جو کانٹنٹس ہیں کتری شہزادے کے لیٹر کے اس وہ کانٹنٹس جو ہیں دیا آر آل بیسٹ وہ ہیر سے پہ بیسٹ ہیں اور اگر تو وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ ڈریکٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے ان کی پاس تو پھر اس حد تک اس کی ریلیونس ضرور ہو سکتی ہے لیکن اگر اگر ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے سیر اگر منی ٹریل ہاں ہاں تو پھر کیا فائدہ پھر اگر جی آئی ٹی چلی بھی جائے گی آپ کہہ رہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے بلکہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے وہ بھی ویسٹ آف ٹائم ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اب تک اگر آپ دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ کو تو جو کچھ بھی ابھی سپریم کورٹ میں ہوا ہے سٹارٹ سے جب سے یہ پروسیڈنس شروع ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی تو اس کو فریولس قرار دیا گیا تھا اس کو فائدہ کس کو ہوا تھا جب یہ پیٹیشن ایک ماہ اپیل میں لگ گیا اس کو فائدہ کس کو اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا پھر اس کے بعد جب زہیر جمالی جو ہے وہ پندرہ دن پہلے بنچ چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بنچ ریکنسی چھوٹ ہوا اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا اس کے بعد جب یہ بنی جیائیٹی بنائی کی سارٹ میں مزید مل گیا اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے چلے راجہ صاحب سے یہی نہیں نہیں تو آپ سے پوچھ رہوں سلمان راجہ صاحب بھی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے بھی ہیں چانڈیو صاحب بھی ہیں سب سے پوچھیں کہ اب تک جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں اتنا تاتل ہوئے اتیکہ اور ڈو کے کیس میں تو ایک شراب کی بوتل پہ سپریم کورٹ نے سوہو موٹو نوٹس لے لیا تھا یہاں پہ تو کوئی سوہو موٹو نوٹس کبھی بھی نہیں ہوا تھا راجہ صاحب یہ ان کا نکتہ نظر میں نے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا مریم بی بی کا نہیں جانا چاہیے دیکھیں میری اگر بیٹی کو بلائے گا تو میں صرف میرا موقف جو پہلے بھی میں نے دیا وہ یہ ہے کہ نظام بہتر کریں یہ نظام تھوڑا سا لاب سائیڈڈ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقیات بھی ہو اور دوسری تحذیب بھی ہو لیکن دوسروں کی بچوں کے لیے بھی اسی قسم کا نظام میں بنانا چاہیے سلمان صاحب قطر قطری خط کوئی فائدہ ہوگا جی ایٹی کو جانے کا دیکھیں قطری خط کے دو حصے تھے اس خط کو شاید ٹھیک تناظر میں نہیں سمجھا گیا ایک حصہ یہ تھا جس میں پہلے خط سے لے لیتے ہیں دوسرے پہ بھی آ جاتے ہیں پہلے خط میں یہ کہا گیا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے خاندانی ذرائق نے بتایا ہے کہ میرے والد کے پاس کچھ پیسے رکھائے گئے تھے اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے دوسرا حصہ اس کا یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کمپنیوں کے شیئر نیلسن اور نیسکول کے حسین نواز کو منتقل کیے اب یہ بات تو ہرگز ہیر سے نہیں ہے یہ تو اپنی ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا پہلا حصہ جواز ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا دوسرا حصہ ان کا ذاتی عمل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیئر میں نے ٹرانسور کیا اب اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ شیئر کب ٹرانسور ہوئے نیلسن اور نیسکول کے جو ان فلیٹوں کی مالک کمپنیاں ہیں کیا یہ شیئر بانوے میں ٹرانسور ہوئے ترانوے میں ہوئے یا دوہزار چھے میں ہوئے اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ شیئر خمد جو کتری شہزادے ہیں انہی کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں ان کا بیان اور اگر ان کے پاس دوسرا بیان تو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف فلیٹ بلکہ التوفیق کی سیٹلمنٹ میں نے کی میں نے حسن نواز کو پیسے میں نے دیئے بزنس کرنے کے اور فلیکشپ کمپنی کے اور جتنے ان کے ڈیٹ تھے سارے میں نے کلیر کیے اب مسئلہ یہ کہ بینکنگ ٹریل ہوگی تو فائدہ ہوگا نا سیر بینکنگ ٹریل کے بغیر کیا فائدہ ہوگا ان چیزوں کا ٹھیک بات دیکھیں دوسرا خط تو بالکل بھی ہیر سے نہیں ہے یہ تمام باتیں تو وہ اپنے ذمہ لے رہی ہیں اب اسی لیے ان سے گفتگو کرنا ان سے سوال جواب کرنا ضروری ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا پیش کرتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ درست بات نہیں ہے بہت اہمیت ہے جب تمام مواد سامنے آ جائے گا اور اس کو کسی ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا بطور شہادت گواہی سپریم کورٹ نہیں یہ ایک الہدہ ایک بحث ہے جب یہ معاملہ ٹرائل میں جائے گا تو وہاں پہ پھر جج یہ فیصلہ کرے گا کہ اس تمام بیان کو جو مواد اگر کوئی وہ پیش کرتی ہیں کیا وقت دینی ہے کیا وقت دینی ہے میں ذرا آپ کو اس کا تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں کہ کیا بات کی جسے سازر سید خوصہ صاحب نے کہا کتری خط کو ایک بم کی طرح عدالت میں اس امید کے ساتھ گرایا گیا یہ تمام الزامات کو تباہ کر دے گا لیکن بدقسمتی سے اس بومشل نے وزیراعظم اور ان کے بچوں کے کیس کو پٹیشنر سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا اگلا یہاں تک ہے جو کہانی کتر میں ریال اسٹیٹ کے بزنس میں سرمایہ کاری کرنے اور پھر اس کاروبار کی سیٹلمنٹ کی بیان کی گئی ہے وہ سوائے بعد میں سوچے ہوئے خیال کے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب نے کہا وہ خطوط اور بیان حلفی کے گرد گھومتی کہانی کے مندرجات مشکوک ہے اور ان پر یقین کرنا بہت مشکل ہے جسٹس اجاز علیہ السلام صاحب یہ فرماتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ کس طرح وزیراعظم کے والد نے فانڈز دوبئی سے قطر منتقل کیے یہ بات جسٹس آسف سعید خوصہ نے اپنے فیصلے میں لکھی اور یہ شاید اس کی ایک ایکسپینیشن ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر قطری خط کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ قابل قبول شاید نہ ہو ہماری رائے میں یہ دستاویز بوگس ہے اس کی کوئی قانونی شہادت والی ساکھ نہیں اور ہمیں اس کو مسترد کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے جسٹس اجازل احسن صاحب نے یہ بات لکھی وزیراعظم نے کبھی قطر میں سرمایہ کا ذکر نہیں کیا جبکہ ان کے بچوں کا پورا ہی کیس قطر کی سرمایہ کاری پر کھڑا جسٹس گلزار نے یہ بات لکھی یہ میں اگر چاہوں تو بہت سارا پڑھ سکتا ہوں ایک بریک لیتا ہوں اسٹینگ یہ اب قطر کے بارے میں اپینین جج لکھتے ہیں اب اس اپینین کو کیا آپ غلط ثابت کرنا جی ایٹی نے افدے اگریو دی جی ایٹی اگر وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں بریک لیتا ناظرین بریک لیتا واپس آئیں گے دوست پر بات کرتے ہیں سلمان صاحب اور پہلے میں ایک اپینین لے لوں میں پاس وقت تھوڑا سا کم ہے اس لیے بریف اپینین ارفان قادر صاحب یہ سنیے گا تلال چودری صاحب کو مجھے بتائیں کیا عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں سنے لے جیسے سازش جس میں بیرونی ہاتھ ہیں اندرونی مہرے ہیں عدالتی اور قانون کو استعمال کر کے کسی بے گناہ کو پکڑوائے آنا جائے جی سر ارفان قادر صاحب جی جب پروگرام پروگرام شروع ہوا تھا تو میں نے میں نے چند باتیں سنی تھی شانڈیو صاحب کی اور وہ جو باتیں تھی اس سے آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی استعمال ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا میرا خیال ہے یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں آپ خود ہی کنکلوڈ کریں کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ چانڈیو صاحب کی حکومت نے ایک ایگزیکیٹیو آرڈر کے ذریعے اس عدلیہ کو بحال بھی کیا تھا اور وہ جو بحالی ہے انہوں نے وہ تھرو پارلیمنٹ پراپر طریقے سے نہیں کی تھی اور میرا خیال ہے صحیح نہیں کی تھی کیونکہ اس کے بعد جو مشکل ہیں چانڈیو صاحب کی حکومت کو فیس کرنی پڑی تھی صدر صاحب جو تھے ان کو بھی کٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا وزیراعظم کو بھی کٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا سر لیکن میرا سمحال اس لیے یہ ہے بلکل ٹھیک بات کم ہے ریسٹوریشن کے بارے میں جو تھے وہ خود اس چیز کا جواب دے رہے ہیں تو میں اس پہ اس سے زیادہ کیا کروں ٹھیک سلمان صاحب وہ کہتا ہے میں اسے زیادہ نہیں کہنا چاہتا میں آپ سے جانا چاہوں شاید آپ اس پہ زیادہ بات کر سکیں سعاد رفیق صاحب کہتا ہے پہلے وہ برابری کنوں نے مثال دی مجھے اس لیے پکڑ لیا کہ مخالف کو پکڑ لیا تھا انہیں کہا عمران تمہارے ساتھ بھی برابری ہوگی یعنی ان کا کیس جو چل رہا ہے یہ بات جو مسلم لیگ مہون کہہ رہی ہے عدالتوں کے بارے میں یہ ٹھیک ہے ایک کہتا ہے عدالت کو استعمال کر کے ریمن ڈیویس والا کام کر رہے ہیں دوسرا کہتا ہے جناب یہ ہمارے خلاف سازش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ برابر کر لیں کسی طریقے سے دیکھیں میں اس وارے میں کسی حالیہ واقعات کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن ہماری تاریخ تو بہرحال ہمارے سامنے ہیں نا وہ معترمہ کی حکومت ہو جس کو انیس سو نوے میں الٹایا گیا اس سے پہلے آپریشن میڈ نائٹ جیک آل ہو جو اس میں اسد دورانی صاحب اور اسلم بیگ صاحب کا پھر رول تھا جو حبیب بینک سکینڈل تھا جو پیسے بانٹے گئے یہ تمام معاملات ہوتے رہے ہیں ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت نکالا گیا تو یہ کہنا کہ ہم بالکل معصوم ہیں دھولے ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں کبھی ایسا کچھ نہیں میں کہا رہا ہم اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں اس کیس کے بارے میں اس وقت ہم بہت نزدیک ہیں ان معاملات کے ہمیں تناظر چاہیے ہوگا شاید چانڈیو صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں گی آپ بتا یار بے میں کہتا تھا یوسردہ گیلانی صاحب کا کیس چلا سپریم کورٹ میں تو میاں صاحب اور پوری لیگی قیادت امیر المومن کی مثالیں دیتے تھے زرداری صاحب کا آیا استثناء کا سوال تو امیر المومن کا سوال تھا جناب امیر مومن جا سکتے ہیں یہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں ہمیں مثالیں دینے والے آج اگر آپ خود گئے ہیں چانڈیو صاحب مجھے کہا جا رہا ہے میرا با ختم ہو گیا میں میں سمجھ گیا ایک چوتی باہ ایک چوتی باہ اجاز بیجے اللہ حافظ موسیقی موسیقی دیتے ہیں اگر آپ پیدا hiی پیدا رہا ہے جسگی برای چاہا ہے موسیقی بگیشتر جسگی باید موسیقی